اچھا جی آج ہم نے دو موڈن لٹریری ایسے کرنے ہیں ایک ہے آر ڈاکٹر مینن اف سائنس اور دوسرا ہے آر ڈاکٹر مینن اف سائنس اور ایسے ہی آتا ہے آر ڈیس کا جواب ہے نو ڈاکٹرز ڈاکٹرز ڈاکٹر من اف سائنس ایسے ری ہی کئے آچھا نمبر ون ڈاکٹرز 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 ڈاکٹرن خیلید سائنٹسٹ ٹھیک ہے نا حفظلے سالی جی بی شاہ جو ہے وہ یہ بتائے گا فرق کیا ہے ڈاکٹر میں اور سائنٹسٹ میں تو لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر میں ناف سائنس تو ایسی بات تو ہے نہیں ڈیریز ہے لف ڈیفرنس بیٹوین ڈاکٹر اور سائنٹسٹ سائنٹسٹ کا کام کچھ اور ہے ڈاکٹرن کا کام کچھ اور ہے سائنٹسٹ جو انہوں نے وہ ڈسکوری کرتے ہیں انہوں نے مینشن کرتے ہیں ری پریزنٹ یا پریزنٹ نیو تھیوریز اور جو ڈاکٹرن ہوتے ہیں they only cure the diseases تو فرق تو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا ایک تو وہ آپ کو یہ فرق بتائے گا کہ ڈاکٹر اور سائنٹسٹ میں فرق ہے ڈاکٹرز آر نار سائنٹسٹ there is a ڈیفرنس بیٹوین ڈاکٹر اور سائنٹسٹ ٹھیک ہے پھر آگے وہ ڈاکٹرز کے بارے میں بتائے گا ڈاکٹرز ڈیفرنس 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 قولی فائیڈ کون ہے اور لن قولی فائیڈ کون سے ہے افرانس بٹمین قولی فائیڈ اینڈ نال قولی فائیڈ ڈاکٹرز قولی فائیڈ تو وہ ہوتے جن کے پاس پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے اور لن قولی فائیڈ میں پھر وہ جو کویکس ہوتے ہیں اٹائی جو ہرپلیسٹ ہوتے ہیں اور جو گرینڈ مدرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ اٹائی ہیں جو اسٹرولیجر ہوتے ہیں ماہرے لجومیات ہوتے ہیں ٹھیک ہے ماہرے فلکیات ہوتے ہیں جو لوگوں کا بویشت بتا رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ دیکھ کر ان کی قسمت کا فیصلہ کر لے ہوتے ہیں تو یہ سارے کیا ہیں یہ کوئیک ہے تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ایک کوالیفائی ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو پرمیشن ہوتی ہے مریض کے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کو پرسائن کرنے اور کوالیفائیڈ کے پاس یہ آتھارٹی نہیں ہو ٹھیک ہے نا جو جی بی شاہ ہے جورج برنر شاہ اس نے بڑے لائٹ وی سے کوالیفائیڈ اور نال کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کے بیچ میں ایک جو فرق ہے وہ بیان پہلے اس نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ویٹس ڈیفرنس بیٹوین سائنٹسٹ اینڈ ڈاکٹر کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں جی بی شاہ کے دور میں کہ ڈاکٹرز آر مین اف سائنس جی بی شاہ نے کہا اور یہی کوئسٹن آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس نے آپ کو تفسیر سے بتایا کہ ڈاکٹرز کے اندر بھی دو کٹیگری ایک کٹیگری یہ کوالیفائیڈ کو دوسری ہے نال کوالیفائیڈ ٹھیک ہے کوالیفائیڈ میں وہ جو ایم بی بی ایس کر کے جو لیگل ڈگری لے کر آتے ہیں تو نال کوالیفائیڈ جو چار کتابیں پاٹ کر دیانا وہ اور پھکی وغیرہ چورن وغیرہ جب وہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کوالیفائیڈ بھی علاج کر رہے ہیں اور نال کوالیفائیڈ بھی برکہ نال کوالیفائیڈ یہ ہے ان کا جو کاروبال ہے وہ اور چاہ کوالیفائیڈ سے بھی زیادہ بہتر چلتا ہے ان کے پاس راست زیادہ ہوتا ہے آئی بات کلیئر ہو رہی ہے جی سر جی سر یہی کوئیسن آتا ہے آٹھ ڈیکٹرز میں لے سائنس ٹھیک ہے تو آپ نے کہا ہے نو پھر آگے آپ نے فرق بیان کرنا ہے ڈاکٹر اور سائنٹس میں اور کوالیفائیڈ اور نال کوالیفائیڈ ٹھیک ہے اور یہ آٹھ پوائنٹ چھوٹا سا ایسی ہے اوکی یہاں میں اس کی پوائنٹس پڑھنے لگا ہوں نمبر ون شاز ایٹیٹیوڈ یعنی اس کا جو رویہ ہے انڈیس موکنگ انڈیس ایسی یعنی وہ مطلب کہ تنقیدی ہے وہ لاف ہیٹ کر رہا ہے موکنگ کر رہا ہے تنقیدی تنقیدی مزاق اولاتا ہے جو بناوٹیں ہوتی ہیں جو جھوٹھی باتیں ہیں شعبہ اتب کی یعنی وہ شعبہ اتب کی اندر جو فالز جو ریومرز ہیں جو جو جوٹی باتیں ہیں ان کے اوپر ہنستہ ہے نمبر دو یہ بات غلط ہے انڈیس سوسائیٹی جی بیشاہ کیا کہتا ہے کہ یہ غلط تصور ہے کہ لوگ سمجھے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں سائنس دان ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں نمبر ثلی شاہ سیز کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ مینہ سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں ایک ڈاکٹرز کا کام جو ہے وہ اور ہے اور سائنٹسٹ کا کام ہو رہا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ بیماریوں کا علاج کرتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرز کبھی سائنٹیفک انوینشن نہیں کرتا ہے اور جو سائنٹسٹ ہے وہ کیور نہیں کرتا ہے بیماریوں کا علاج نہیں کرتا ہے وہ اونڈی ڈسکوری اور انوینشن کا ہے یہ بڑا بہت بڑا فرق ہے نمبر فائد ڈاکٹرنگ is an art یہ ایک فن ہے and it is the art of curing curing ہوتا ہے علاج کرنا curing the diseases بیماریوں کا علاج کا فن ہے the same work is being done by the quakes آپ ڈاکٹر بھی وہیں کام کر رہے ہیں اور اتائی quakes اتائی یعنی non qualified practitioners ہوتے ہیں اتائی جو چند کتابیں پڑھ کر جو dispenser ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی یہیں کام کر رہے ہیں حربالیس سنیاسی یہ جو جڑی بوٹیوں کا کام کرتے ہیں charmers تویز جدوٹونا کرنے والے fortune teller ٹھیک ہے نا اور جو نجومی ہوتے ہیں وہ بھی یہیں کام کر رہے ہیں نمبر سیم these quakes یہ اتائی are making more money than that of qualified ones یعنی اتائیوں کے نسبت qualified doctors یہ اتائی جو ہوتے ہیں یہ زیادہ پیسے کمارے ہوتے ہیں اور لاس پوائنٹ ہے جی شاہ is after view جی بھی شاہ یہ کہتا ہے debt is the only difference between the qualified and the quakes quake اور qualified doctor میں یہ فرق ہوتا ہے ڈیرڈا کوالیفائیڈ ہے the authority to sign the death certificate of location ٹھیک ہے نا اس سے اگر وہ case میسہ انڈل ہو جائے یا مسئلہ ہو جائے تو اس کے پاس authority ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس کے پاس جیسے ڈرائیور کے پاس نسنس آ جائے تو کوئی اگر ایسا case ہو جائے تو پھر اس میں تھوڑ سے رہا تو اس کو مل جاتی ہے تو doctors کے پاس بھی جو ہے وہ death certificate کے اوپر sign کروانے کی authority ہوتی ہے whereas جب کہ the quake doesn't have this authority quake کے پاس یہ authority تو بھرے فنی ویرز اس نے یہ فرد گیا ہے اس کو اس conclusion کو ڈرائی کلیر ہو گیا جی اچھا یہ ایسے ہے جی جارج آلفریڈ گارلیل کا ہے جس کو الف آف دا پلو کہتے ہیں آن سینگ پلیز ٹھیک ہے یعنی کہ this essay is related about saying please in showing good manners good manners ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ good manners manners are key to success in life in life ٹھیک ہے اور جو bad manners ہوتے ہیں manners manners create problems in life ٹھیک ہے they they make your life difficult good manners زندگی کو سہل کرتے ہیں اور bad manners جو ہیں وہ جنی 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 عزیر کر لیتے ہیں اور جو good manners کا نمائندہ ہے good manners اس کا جنی بس بس کنڈکٹر رائٹر جو ہے وہ ان کے سال بس میں سفر کرنا پسانے کرتا ہے کیونکہ کریکٹر کا جو رویہ ہے وہ بہت اچھا ہے وہ بڑا اپنے جو گاہکیں جو سواریاں ان کا بڑا خیال لگتا ہے ان سے بڑے اچھے manners پیش آتا ہے اور جو bad manners کا نمائندہ ہے وہ جی lift operator lift man ٹھیک ہے نا جی سے سواری نے کہا top تو اس نے کہا you should say top please اس نے کہا I can't say top please تو اس نے اس کو lift سے اٹھا کے باہر پھینکتی ٹھیک ہے تو یہ good manners or bad manners they are just like a reaction ٹھیک نا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا برطاؤ اگر آپ کسی کے ساتھ برا برطاؤ کرتے ہیں تو ultimately وہ آپ اپنے ساتھ کر رہے ٹھیک نا تو جیسے title شو کر رہا ہے saying please you should say please to everyone تو یہ please ہے نا good manners courtesy this is the key to success in life یہ ایسے ہے جیسے creaky wheel کے اندر گریس کا کام کر ٹھیک تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ اچھے manners کو اپنے اوپر apply کریں دوسروں کے ساتھ apply کریں ٹھیک اچھے manners adopt کریں کیونکہ bad manners جو ہے مجھل کام دیتی clear ہو گیا جی سر یہ پوائنٹ جو آپ نے نکھے ہیں اسی کے relevant questions آئیں گے ہاں جی manners کی اوپر آئے گا what is the importance of good manners good manners are like reaction they create a chain of reaction discuss ٹھیک نہیں سر کو question آتی جی ٹھیک what is importance of saying please saying please کہنے کیا حمیت ہے ٹھیک نا جی سی اچھا یہ point number one ہے جی the writer very beautifully projects پیش کرتا ہے impact تاثرات of bad as well as good manners on society کے معاشرے کو پر اچھے manners کا کیا اثر ہوتا ہے اور بورے manners کا کیا اثر ہوتا ہے number two good manners are key to success in life یہ کامیابی کی کنجی ہے courtesy یعنی politeness شاہستگی یعنی اچھی اخلاقیات شاہستگی makes our life easy وہ ہمارے جنگی کوئی سہل کرتے اور peaceful کرتے bad manners are not illegal offense یعنی کہ یہ عجیب بات کی ہے bad manner لیگل گلو اس کے اوپر کوئی legal offense نہیں ہے ٹھیک نا حالانکہ تکلیف دونوں کی برابر ہے تھپڑ کی بھی اور بات کی تکلیف اتنی ہوتی ہے no law allows us to kick back the person who mis behave with us کانون کانون یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بت تمیز کی ہے آپ کو برا بلکا ہے تو آپ آگے اس کو مکہ یا سپڑ مانگ بلکہ الٹا کانون آپ کی اوپر اپلائی ہو جائے ٹھیک کیونکہ bad manners legal offense نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کانون لگا یعنی اگر آپ اچھا رویہ دکھائیں گے تو لوگ آپ ساتھ اچھا رویہ اکتیار کریں اگر آپ برا رویہ اکتیار کریں گے لوگ آپ کے ساتھ برا رویہ اکتیار کریں اگر کوئی چور کسی گھر میں نکب لگاتا ہے نکب لگانا بلیک ان ایک ایک لگاو کسی کوئی جذبات کو ٹھے سپن چاہتا ہے یعنی بیڈ مینرز دکھاتا ہے لائی سائل ایٹیٹوڈ آف ایٹیٹوڈ مینر ایپریشیبل ایپریشیبل کابل ستائش کابل ستائش اس کا کوئی رویہ کابل ستائش نہیں بیکوز بیڈ مینر بیڈ مینر کیونکہ اس نے بری مینرز کا جواب بد اخلاقی سے دیا جواب دینا اس نے تو ٹاپ پلیز نہیں کہا تھا لیکن اس نے اس کے بڑی ہماکت کی اس نے اس کو اٹھا کے لیفٹ سے باہر پھینج کیونکہ وہ ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا کمپلائ بیڈ نہیں کر سکتا اس کی ڈیمان مطابق نمبر میڈ لائف ایزی بائی شوہن گوڈ مینرز اور بس کنڈکٹر جو انگرینڈ کی ریڈ بس کا کنڈکٹر ہے وہ اس کا ایک بڑا معاشرے میں مقام ہے لوگ اس کے سفر کرنا پسند کرتے ہیں تو بیسی گوڈ مینرز کا ظاہر کر اس نے اپنی زندگی کو سہر کیا بتا اللہ جی ایوی بڑی ویٹس والی بس ان لب اس کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتے ہر کوئی آنی کلیر ہو گیا